بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا صبح و شام کا ایک عظیم وظیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کو یا شام کو دس بار یہ وظیفہ پڑھ لیا تو اللہ تبارک و تعالی اسے پانچ انام عطا فرمائے گا وہ وظیفہ یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له لہو الملک ولہ الحمد یحی ویمیت وہو علا کل شین قدیر اور وہ پانچ انامات یہ ہے پہلا اللہ تعالی صبح شام تک اس کی حفاظت کے لیے مسئلہ فرستے بھیجے گا جو شیطان سے اس کی حفاظت کریں گے دوسرا اس کے لیے عجر و ثواب واجب کر دینے والی دس نیکیہ لکھی جائے گی تیسرا اس کے دس خطرناک قسم کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے چوتھا اور اسی دس اور اسے دس مسلمان گلام آزاد کرنے کا سواب ملے گا پانچ ہوا اور اس دن اس کا اس عمل سے زیادہ و عجر والا کوئی عمل نہ ہوگا یہ خاص وظیفہ صبح و شام ایک مرتبہ ضرور پڑھیں یا دس مرتبہ ضرور پڑھیں اور اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس خاص وظیفے کو صبح و شام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ